بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سند پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس ٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس کے ثرو جن امیدواروں نے چاہے وہ بی ڈی سی ہے یا پھر ایس پی او یا پھر لیگل ایرز ہے مائنوریٹی کوٹہ ہے وومن ہے ڈرائیور کانسٹیبل ہے جس بھی برتی کے لیے جس امیدوار نے اپلائی کیا ہے بھئی اب آپ لوگوں کا پروسیس شروع ہو چکا ہے امیدواروں کا جو ہے وقتن فوقتن جو ہے اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا جا رہے ہیں اور کوالیفائیڈ فور ریٹن ٹیسٹ امیدوار ہوتے جا رہے ہیں اور اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا فیزیکل ہونا ہے بھئی لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ٹیسٹنگ سرویس کی ایک ریکروٹمنٹ بھرتی پولیسی ہوتی ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے جو ہے چلنا ہوتا ہے اور اسی پر پورا اترنا ہوتا ہے اسی کے حساب سے آپ پورا اترتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کوالیفائیڈ کر پاتے ہیں میں اس کے اندر بھرتی پولیسی بتانے والا ہوں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تمام امیدوار جو اچھے سے تیاری کریں اور اس پولیسی کو سمجھتے ہوئے اگر آپ نے تیاری کری تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے چینل پر نہیں ہے تو چینل کرنا ہے سبسکرائب نوٹیفیکیشن کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں تک مزید آگے بھی وقتاً فوقتاً جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ بہت آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں بھئی ایس ٹی ایس کی بھرتی پولیسی جو سن پولیس کی وہ بلکل مختلف ہے میرٹ کس طرح بنے گا مطلب آپ لوگ جب اپنی بھرتیوں کے لیے اپلائے کر چکے ہیں ریٹن ٹیس دیں گے ذہر تھی باتیں اس کے بعد آپ کا ریزلٹ بھی آئے گا ریٹن ٹیس کا تو میرٹ کس طرح سے بنے گا غور سے سننے والی چیزیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں جو آل آور سیٹیں ہیں مثال کی طور پر جو ڈسٹرک وائس اشتیار میں ڈیوائیڈ نہیں تھی ان کا جو میرٹ بنے گا وہ آل آور سیٹوں میں سے بنے گا اب آل آور سیٹیں میں مثال کی طور پر ایس پی یو ہے پندرہ سو سیٹیں ہیں پندرہ سو سیٹوں میں سے پورا سندھ کو جو ہے پورا سندھ کی جو سیٹیں ہیں ان کے حساب سے امیدواروں کا جو ہے میرٹ بنے گا مطلب ایک مخصوص ڈسٹرک کے حساب سے میرٹ نہیں بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کتنے نمبر لینے والا امیدوار پاس ہوگا پچاس نمبر لینے والا امیدوار پاس ہوگا مطلب پچاس پرسن چالیس نمبر اپنے ذہن سے نکال دیں کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے اپنے ساٹھ نمبر آپ لوگوں نے ساٹھ نمبر لینے بھئی پچاس نمبر ذہن سے نکال دیں ساٹھ نمبر لیں گے تو انشاءاللہ پچپن چپپن پچاس تک پہنچیں گے تو اور کوشش زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر بھی لیں گے اور اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کریں دو پوائنٹ کیلئر ہو گئے کون سے غلطی کی تو فیل ہو جاؤ گے بھئی غلطی آپ نے اگر اگر آپ نے یہ غلطی کی تو آپ فیل اس لیے ہو جاؤ گے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو جب آپ کے پاس ریٹن ٹیسٹ کی کولی کول آئے مطلب میسی جائے اور جب آپ ریٹن ٹیسٹ کے لیے اپیر ہوں جب آپ کے پاس کوپی آئے تو آپ لوگوں نے کسی بھی طرح سے غلطی نہیں کرنی آپ نے سکون سے بیٹھنا ہے اور کوپی جو بعد میں فیل کرنی ہے پہلے جو ہے اس کی انسٹرکشن پڑھنی ہے ان چیزوں کو دیکھ لینا ہے کیونکہ کوپی اگر آپ نے غلط فیل کی کیونکہ زیادہ سی بات یہ پی ٹی ایس نہیں ہے پی ٹی ایس میں آپ دے دے کے جو ہے بار بار سیکھ گئے تھے لیکن یہ مختلف ہوگی تو اس میں غلطی نہیں کرنی کوپی صحیح برنی ہے غلط بھرو گے تو یہ آن لائن سسٹم ہے آپ کو فیل کر دیا جائے گا کوئی جو ہے ریزن بھی نہیں بتایا جائے گا یہ معلومات ہے اس حساب سے اپنے آپ کی پریپریشن کریں ریٹن ٹیسٹ کی جو امیدوار کوالیفائیڈ فور ریٹن ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور کافی سارے امیدوار مزید جو رہتے ہیں وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ چینل پر رکھیں نظر آگے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی بہ آسانی چینل کے طرح آپ لوگوں تک پہنچتی رہی گی نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ